موسیقی ناظرین آداب یس انڈیا کے پروگرام مہا پولٹیکس میں آپ کا خیر مقدم ہے اس وقت پھر ایک بار ہم آنوریلین آداب صاحب کے ساتھ ہیں ایک خاص مددے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ مددہ یہ ہے کہ کل اطلاع کے مطابق یمائیم کی پارٹی کی اطلاع کے مطابق کل بیلگام اسد دن OAC تشریف لا رہے ہیں تو میں آنوریلین آداب صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یمائیم کے نیشنل پریسیڈنٹ بیریسٹر اسد دن OAC بیلگام آ رہے ہیں تو آپ کا اس میں کیا رول رہے گا کیا آپ ان کا استقبال کرنے کے لئے جائیں گے آپ نے بلکل خاص سوال ہی پوچھا ہے اور میں آپ کو خاص جواب دوں گا یہ سوال آپ سے اس لئے ہے کہ آپ کسی پارٹی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں آپ اپنے آپ کو ایک آزاد طور پر بتاتے ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں آپ کا کیا کردار رہے گا جہاں تک میرے پارٹی سے اسوچیٹیڈ نہ ہونے کا جو سوال ہے میں کوئی بھی پارٹی سے اسوچیٹیڈ نہ ہوں نہ ہی میں کوئی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں میں وہن پارٹیز کو سپورٹ کر رہا ہوں جو مائنورٹیز کے آواز کو اٹھاتے ہیں ہمارے حق کے آواز کو اٹھاتے ہیں اور ہمارے حق کے لئے لڑتے ہیں اور جہاں تک اسو ددین ویسی صاحب کا سوال ہے ٹوٹل ٹوٹی سکس یا ٹوٹی سیون یمپیز ہے میمبر آف پارلیمنٹ میں وہ ایک ہی واحد شخص ہے جو کانسٹیٹیوشنل فریمورک میں مائنورٹیز کے رائٹس کے لئے آواز اٹھاتا ہے جہاں تک ینارسی کا ماملہ ہو سی اے کا ماملہ ہو ٹوٹل تلاک کا ماملہ ہو اور دیگر جتنے بھی ماملے ہیں مائنورٹیز کو لے کر موب لینچنگ کے تعلق سے ہو کاؤوی گلانٹس کے تعلق سے ہو وہ ایک ہی شخص ہے جو کھل کر ہمارے درد کو میمبر آف پارلیمنٹ میں اٹھاتے ہیں تو اس وجہ سے میں ان کو بیلگم آ رہے ہیں تو میرا گھر ہے بیلگم میرا گاؤں ہے بیلگم وہ ایسا ایک شخص میرے گاؤں میں اگر آ رہا ہے تو میں ان کا کھلے طور پر استقبال کرتا ہوں اسے جذباتیت تو نہیں کہا جائے گا کیونکہ سیاست اپنی جگہ ہے جذباتیت اپنی جگہ ہے آپ سیاست سے ہیں یا جذباتیت سے ان کا استقبال کرنے کے لئے جارہے ہیں میں ایک پولٹیکل انالیسٹ ہوں پولٹیکل انالیسٹ ہونے کے تعلق سے ایک قومی سطح کا میں ایک ذمہ دار آدمی بھی ہوں میری قوم کو کہاں کہاں پہ نقصان ہو رہا ہے اور کس پارٹی سے نقصان ہو رہا ہے کس پارٹی سے فائدہ ہو رہا ہے یہ مجھے دیکھنا ضروری ہے ایس ای مائنورٹی ہم لوگ بہت سے لوگ ہیں مسلم ہے سکھ ہے جین ہے بہت ہے مرہتی لوگوں کبھی ابھی معاملہ پیش آ رہا ہے جب ان لوگوں کی بات کو پارلیمنٹ میں کوئی پہنچانے والا اگر کانگریر سے بھی ہوگا تو وہ اگر آئے گا تو میں اس کا بھی ساتھ دوں گا لیکن میرے سامنے تو وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں CIA اور NRC کے معاملے میں کتنے ایمپیز کھڑے ہوئے تھے 26 کانڈیڈیٹس تھے مسلم کے ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی اٹھ کے اس طرح سے کھڑا نہیں ہوا بات نے کیا جس طرح سے بلکو ایمیمبر پارلیمنٹ میں اسود دین نویسی صاحب نے پھڑا تھا بلکو اسی طرح سے پھڑا تھا جس طرح سے مہاتمہ گاندی نے آفریقہ کے ایک بل کو لے کر پھڑا گیا تھا تو جب میرے حق کی بات کو بولنے والا میرے گاؤں آ رہا ہے تو کیا یہ میرا ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اس کا ساتھ دوں بلکو ذمہ داری ہے اگر وہی شخص میمبر آف پارلیمنٹ میں اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اس کا کچھ فائدہ ہوتا ہے تو اس فائدے کو لینے کے لئے ہم تیار ہیں اور اس شخص کو ہم لوگ سپورٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا تو اُن کے پارٹی سے جو نمائندہ آپ کے دوست ہیں عالم سندی تو وہ بھی اس بار یمائم سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں انتخابی میدان میں ہیں وہ کسی وار سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو کہیں آپ کی دوستی کی وجہ سے تو آپ ان کے استقبال کی بات نہیں کر رہے جہاں تک عالم سندی جو میرے دوست ہیں وارڈ نمبر بارہ سے میں خود بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہوں لیکن میں پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو واضح طور پر بدا رہا ہوں میں ایمائم پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں میں عالم سندی کو سپورٹ کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک انٹیلیکشن کا گروپ ہے بلگا مسلم انٹیلیکشن بلگا ہمارا ایک گروپ ہے اس گروپ میں ہم نے تیب پایا تھا کہ عالم سندی کو اس بار کانڈیڈیڈسی کے لیے کورپورٹیشن ایلیکشن میں کھڑا نا ہے ہم کو سامنے سے جب آفر آیا تو ہم نے دیکھا کہ کون سے پارٹی سے تھیرنا بہتر ہے کونگریس سے تھیرنا ہے جیڈیس سے تھیرنا ہے سڈی پیس سے تھیرنا ہے یا دیگر کوئی آم آدمی پارٹی سے تھیرنا ہے تو جو بھائیں آپ کو بات بتا رہا ہوں مائنورٹیز کے آواز کو جو اٹھانے والے ہیں ممبر آف پارلیمنٹ میں وہ آسو دو دن ہوئے سے اسے اعتبار سے ہم لوگوں نے اے آیا مائیم کے ٹکٹ پہ عالم سندی کو کنٹیس کرنے کے لئے راضی ہوئے اس کے علاوہ جو مینیفیسٹو بھی تائی ہو آئے عالم سندی کا وہ مینیفیسٹو کو ہم نے پارٹی کے اعتبار سے مینیفیسٹو تائی کروا دیا ہے مطلب یہ ہے لیکن وہ مینیفیسٹو اب تک عوامی سطح پر سامنے نہیں آیا یہ مینیفیسٹو آپ کب تک اندر رکھیں گے اس کو آپ کی نمائن دینے بھی ظاہر نہیں کی اور آپ ان کے ساتھ مسلسل اس الیکشن میں جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آپ خود مینیفیسٹو کو سامنے کیوں نہیں لائے ہماری ایک سٹرٹیجی تھی وہ سٹرٹیجی سے ہم لوگ کام کیے ہیں اور All About Belgium میں ہم نے ہمارا مینیفیسٹو دیا ہے All About Belgium والوں نے ہمارے کینڈیڈیٹ کے جو لسٹ کو ہر ایک کینڈیڈیٹ کے لسٹ کو بھیج رہے ہیں وہاں پہ بروڈکاسٹ کر رہے ہیں فیس بک میں وغیرہ وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مینیفیسٹو کیا ہے نیکسٹ جو ہمارا سٹرٹیجی ہے مینیفیسٹو کو کہاں پہ ٹریگر کرنا ہے اس حساب سے ہم کر رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ووٹرز تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے آپ کے عزائم کیا ہے آپ کی ویزن کے تحت آپ میدان میں یہ آپ کے لئے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے خیر جب آپ کو مناسب لگے آپ مینیفیسٹو جاری کر سکتے ہیں لیکن اس بات آپ کی باتوں دی امپی کے طور پر وہ جانے جاتے ہیں اور مظلوموں کے لئے وہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ حل دبے کچھ لئے مینورٹی کے لئے ان کے قدمات رہے ہیں انہوں نے ان کے حق کے لئے آواز بلند کی ہے اس بنا پر ایڈوکیٹ صاحب کل ان کا استقبال کریں گے اور ان کے ان کے قریبی دوست وکیل صاحب کے قریبی دوست عالم سندی اس پارٹی سے وارڈ نمبر وارڈ نمبر بارہ سے وہ انتخابی میدان میں ہیں تو اس کے لئے بھی وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ تو ناظرین آج کے اس پروگرام مہا پولٹکس میں آج کے لئے اتنا ہی انتخابی خبروں کے جاننے کے لئے دیکھتے رہیں Yes India مہا پولٹکس میں اتنا ہ بہت شکریہ بہت شکریہ رہよう یickی تم وارڈ نمبر خبروں گ لئے تمر یند